بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آجم کر رہے ہیں 11 کلاس کی انگلیش بکے 0.3 اس کی سمری کریں گے مصی کیوز اور ایکسرسائزز اور کوئیسٹن آنسر کریں گے چلتے ہیں اپنی پہلی ایکسرسائز کی طرف کولمے میں ورڈ دیئے ہیں کولم بی میں اس کی میننگ ہے اور کولم سی میں ہمیں لکھنی ہے کہ کونسی میننگ سائی ہے اس میں تو نمبر ون ہے فران یہ اس کا دی ہوگا ڈسپلیزن اور کونسنٹریٹنگ فیس نمبر ٹو ہے ویساج اس کا ہے جی ہیومن اور اینیمل فیس نمبر تھری ہے اسکلپٹر یہ ہے بی ان آرٹیس ہو میکس سکلپچر اسکلپچر نمبر فور پہ ہے موک اس کا ہے ای میک فن آف نمبر فائی پہ ہے پیڈسٹر اس کا ایف ہے نمبر سکلپچر نمبر سکس پہ ہے خلوسل یہ ہے سیس کا ہیوچ اور سیون پہ ہے ریمینز اس کا ای ہے پارٹ پارسو آرٹس لیفٹ آور نمبر ٹو پہ ہے یہ ہے میلی پہ ہے آرٹس لیفٹ آرٹیس نمبر پہ ہے اس کو ہیے پہ ہے سکلپ دیو تھو سکلپچر نمبر فرم ہیے نمبر فور پہ ہے آرہر ہے اس ایپی پہ ہے نمبر لہن ہے آرہر ہے نمبر بہتیش دیشہ بیٹھ شکریہ اس سے بیٹھ پہ یوگا س تک ، تا یہ سی آئے گا میکسے میں خوش پیر آنے کے ساتھ مات رکار ہے وہ پیر لپی ٹھیک ہے چاہوں میں چاہوں میں ہمیں چاہوں میں بیٹھ ساتھ ہے بی آئے گا اس کا 7 ہے My name is Ozymandias King of Kings is dash literally literally device یہ ہے اس میں بی آئے گا iron On the following lines does not make use of alliteration in the poem تو یہ ہے D Half sunk are shattered besides lies whose front اس میں alliteration کا use نہیں ہوا ہے اب کرتے ہیں question answers question 1 ہے what did the traveler see in the desert and whom he told about مسافر نے سہرہ میں کیا دیکھا اور اس کے بارے میں کس کو بتایا the traveler told the poet that he saw the runes of a statue in the desert of his country مسافر نے شاعر کو بتایا کہ اسے ملک کے سہرہ میں ایک مجسم کے کھندرات دیکھے ہیں it was a statue of the mighty emperor Ozymandias یہ ایک طاقتور شہنشاہ Ozymandias کا مجسمہ تھا the statue was broken and shattered مجسمہ ٹوٹ کے بکھر گیا تھا two vast legs of stone stand without a body جو دو ٹانگیں تھی اس اسٹون کی وہ بغیر بارڈی یہ کھڑیوی تھی صرف دو ٹانگیں کھڑیوی تھی and the head is half sunk in the sand اور جو سر جو تھا ریت میں آدھا دسا ہوا تھا number two how can you say that the sculptor was a great artist آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسکلپٹر جو تھا وہ ایک عظیم مجسمہ ساتھ ایک عظیم فنکار تھا the sculptor was a skilled artist جو مجسمہ ساتھ ایک ماہر artist تھا فنکار تھا اوزیمینڈیس کے چہرے پہ جو بھی تاثرات تھے وہ اس کے مجسمے کے چہرے پہ بلکل ویسی تاثرات بنا دیئے تھے اس کے چہرے پہ جو تاثرات تھے جنجلہ ہٹ کے ظلم کے غرور کے غصے کے بلکل اس کے چہرے سے مجسمہ دیکھ کے پتا چل رہا تھا کہ اس کے چہرے کے جو تاثرات بہت واضح بنائی تھے اور اس سے لگ رہا تھا کہ مجسمہ ساتھ نے آسیمینڈیس کے اندرونی جذبات کو بہت اچھی طرح محسوس کیا اور اس کے بعد اس نے ان جذبات کو بہت خوبصورتی سے مجسمہ پہ نقش کر دیا آسیمینڈیس آسیمینڈیس کے پیٹیسٹل پہ کیا لکھا تھا یہ چیز لکھی ہوئی تھی مائنیم آسیمینڈیس کنگ آف کنگ میرا نام آسیمینڈیس ہے باشاوں کا باشا لوک آن مائی ورک ہمائی ٹی آسیمینڈیس اے بہادروں اے طاقتور لوگوں میرے کاموں کو دیکھ کے مایوس ہو جاؤ یہ مطلب یہ تھا اس کا کہ وہ لوگوں کو لرکار رہا تھا بہادر لوگوں کو دوسرے باشاہوں کو کہ تم میرے کارنامے دیکھو میرے کام دیکھو ہو سکتا یہ بہت بڑا باشا تھا جو تو کتنی اس نے فتوحات کیوں کیا کیوں تو وہ اس پہ کہہ رہا تھا ان سے کہ میرے کام مطلب کے دیکھ کے تم آئیوس ہو جاؤ کہ تم ایسے کام نہیں کر سکتے تو یہ اس کے پیڈیسٹرل پہ لکھا تھا نظر میں جو فکرہ ہے کہ اس کے دل نے کھایا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ باشاہ ازمینڈیس کے جذبات ظلم تکبر جو اس کے دل میں موجود تھے یعنی اس کے دل نے کیا چیز کھائی تھی اس کے دل نے نفرت غصہ تکبر یہ چیزیں کھائیویں تھی تو جو جذبات یہ جو بورے جذبات اس کے دل میں موجود تھے یہ ہے اس کا مطلب کہ اس کے دل نے کیا کھایا تھا اس کے دل نے یہ چیزیں کھائی تھی اس کے دل نے یہ جذبات کھائی تھے اس کے بعد مجسمہ سائز نے ان احساسات کو مجسمہ پر نقش کر دیا انہوں نے کہا کہ اوزمینڈیس کی قسمت کے بارے کیا چیز مزہ کا خیز ہے کیا چیز ایسی ہے جس کو دیکھ کر انسان ہنس تھا ہے کہ کتن کیا بے وقوفی جیسی چیز ہے تو جو ہے وہ چیز اور سر جو آدھا تھا سینڈ میں دباوا تھا ریت میں اور جبکہ جو لکھا ہوا تھا تحریر لکھی تھی وہ کہہ رہی تھی اور تحریر کر رہی تھی مجھے دیکھو میں باشاوں کا باشا میرا نام اسی بینڈیا سے باشاوں کا باشا ہوں میرے کاموں کو دیکھو اور مایو سوچاؤں اعتاقتوروں وہ اپنی تعریف کر رہا تھا اور دوسروں کو چیلنج کر رہا تھا لیکن اس کا مجسمہ وقت کے حالات میں قراب ہو چکا تھا وقت کے ہاتھوں برباد ہو چکا تھا اور اس کی جو بھی کامیابیوں کا جو کوئی بھی نشان دنیا میں موجود نہیں تھا نظم کا پیغام کیا ہے نظم کا پیغام یہ ہے کہ تمام انسان اور ان کی کامیابیاں آرزی ہیں کیونکہ یہی زندگی کی تلخہ ہی ہاتے ہیں انسان جو ہے اپنی دنیاوی کامیابیوں پر فخر کرنے لگتا ہے غرور کرنے لگتا ہے لیکن جو وقت ہے ایک دن سب کچھ مٹھا دیتا ہے جو یادگاریں بھی ہوتی ہیں وہ بھی دیر تک زندہ نہیں رہتی جیسے بادشاہ نے اپنا مجسمہ بنایا تھا یادگار کے طور پر تو اسے مجسمے یا پھر کوئی بھی یادگار مغبریں کوئی بھی چیز زیادہ سے واقعی نہیں رہتی وقت ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے یہ اس پوئیم کا میسیج ہے سیون ہے کوئیس پوئیم ریلیٹ ٹو یور لائف یہ نظم ہماری زندگی سے کیسے کیا تعلق رکھتی ہے کیسے تعلق رکھتی ہے یہ ہماری زندگی سے تو کیا آس پاس کے ماحول میں کچھ تعلق رکھتی ہے ہم بہت سے متکبر اور مغرور لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ دنیاوی طاقت پر غرور کرتے ہیں لیکن ان کی جو تکبر ہوتا ہے جو غرور ہوتا ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے کیونکہ اس کو ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے اور ان کا جو غرور تکبر انہیں ہی تباہ کر دیتا ہے ہماری جو غرور تکبر کی جذبات ہوتے ہیں بس ایک سراب ہوتے ہیں کیونکہ آخر کو انہیں ختم ہونا ہوتا ہے صرف کچھ عرصے میں اس لئے ہمیں غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے کامیابیوں پر غرور کرتا تھا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا لیکن وقت نے اسے مٹا دیا اس کا ٹوٹا ہوا مجسمہ بکھرا ہوا سہرہ میں پڑا تھا اور ہر سب لوگ جو تھے اس کو بھول چکے تھے اور آج کل کے دن میں کوئی بھی اس کو جانتا ہی نہیں تھا بکاس ایوریتھنی اس ورڈ اس ٹیمپریری دنیا میں ہر چیز آرزی ہوتی ہے تو کسی کو بھی اپنی کامیابی آرزی کامیابی پر فخر نہیں کرنا چاہیے یہ تا ہماری کوئیسن آنسر چلتے ہیں سمری کی طرف سمری ہماری اس کی اوسیم انڈیاس کی سب سے پہلے انٹرڈکشن اوسیم انڈیاس is a sonnet written by the english poet برسی شہر ہے تو یہ ہے ایک sonnet ہے sonnet آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے 14 لائنز کی پویم ہوتی ہے جس میں دو اسٹینزہ ہوتے ہیں تو یہ ایک sonnet ہے sonnet کا مطلب ہوتا ہے little song چھوٹا سا گانا تو یہ sonnet ہے اور اس کے پویٹ ہیں پرسی شہر ہے پرسی بیش شہر ہے central idea اس کا the central idea of the poem is that all humans and their achievements are temporary because this is the bitter reality of life man becomes proud of his worldly success but time vanishes everything one day vanishes everything one day even the memorial do not live long نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان اور سی کامیابیاں عارضی ہوتی ہیں کیونکہ زندگی کی اطلح حقیقت ہے انسان اپنی دنیا بھی کامیابی پر فخر حاصل کرتا ہے لیکن وقت ایک دن سب کچھ مٹا دیتا ہے اور یاد کارے بھی زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی سمری اس کی the poet recalls having met a traveler from an ancient land who told him a story about the ruins of a statue in the desert of his native country یہ poet تھا وہ یاد کرتا ہے کہ وہ کسی traveler کسی مسافر سے ملا تھا کسی پرانی ancient land کے مسافر سے پرانی جو قدیم زمانے کی قدیم علاقے کے مسافر سے ملا تھا جس نے اسے ایک کہانی سنائی تھی کہ اسے کس ایک مجسمے کے desert میں مجسمے کے مجسمہ دکھا تھا اس کو اپنے native country میں اپنے ملک میں اس کو خندرات میں دکھے تھے ایک مجسمے کے اس نے پویٹ کو بتایا کہ اس نے مجسمے کے کھندرات دکھے ہیں ڈیزرٹ میں ریکستان میں this was the statue of a mighty emperor اور یہ جو مجسمہ تھا ایک بہت بڑے شہنشاک اوزیمنڈیس کا تھا the statue had been broken and shattered جو اسٹیچو تھا ٹوٹا پھوٹا بکھرا ہوا پڑا ہوا تھا two vast legs of stone stand without a body and the head is half sunk in the sand اور جو اسٹون جو اس کی ٹانگیں تھی اسٹون کی پتھر کی بنیوی ٹانگیں without a body بغیر body کے جسم اوپر کا ٹوٹ چکا تھا بغیر جسم کے کھڑی تھی اور سر اس کا ریت میں آدھا دھنسا ہوا تھا the traveler told the poet that the frown and sneer on the statue's face had indicated that the sculptor had felt the inner sentiments of Ozymandias well جو مسافر ہے وہ بتاتا ہے پویٹ کو کہ جو مجسمے کے چہرے پر تنسا اور حقارت آمیز مسکرار تھی اس کے چہرے پر وہ یہ بتاتی ہے کہ مجسمہ ساز نے اس چیز کو اندر سے محسوس کیا تھا اس کے اندر کی جذبات کو محسوس کر لیا تھا پورا and then he had carved all the sentiments beautifully on the statue اور اسے بہت بہترین طریقے سے وہ تمام سینٹیمنٹ وہ تمام جذبات مجسمے پر بنا دیئے تھے the memory of those emotions survive on the lifeless statue اور جو جذبات تھے ان کی یاد اس کے چہرے پر باقی رہ گئی even though both the sculptor and his subject are now dead حالانکہ جو آزیمنڈیس اور جو مجسمہ ساز دونوں مر چکے تھے لیکن جو جذبات تھے وہ مجسمے کے چہرے پر باقی رہ گئے تھے this inscription was written on the pedestal of the statue اور یہ چیز اس کے اسٹیچو کے پیڈیسٹرل پر خدیوی تھی تحریر تھی my name is Ozymandias king of kings look on my work ye mighty and despair میرا نام Ozymandias ہے باشاوں کا باشا میرے کاموں کو دیکھو یہ طاقتوروں اور مایوس ہو جاؤ but around the ruin of the statue nothing remains لیکن اسٹیچو کے آس پاس کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا تھا except descent سوائے ریت کے which is crashed far away جو دور تک بھی کھڑ چکی تھی تو یہ تھی اس کی summary اور conclusion جو ہے وہ یہ ہے اس کا نتیجہ میں جو ملا اس سے جو سبق ملا a person should not be proud of our worldly achievements because nothing is going to remain کسی بھی انسان کو دنیاوی کامیابی پر فخر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے everything in the world has to perish one day اور دنیا کی ہر چیز کو ایک دن فنہ ہونا ہے یہ تھی ہماری summary Ozymandias کی question answer or exercise امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں thank you for watching اللہ حافظ